بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں فرمان ایوان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل ریل اسٹیٹ سرگودہ جی ہاں ویورز کیسے ہیں آپ میں دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور میں موجود ہوں خیابان نوید میں اور آپ کو وزٹ کرونے جا رہا ہوں جی ایک ہاؤس کا بلکل جی بڑا خوبصورت گھر ہے اور یہ اس گھر کے سامنے جو روڈ ہے اس کا منظر آپ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ کتنے خوبصورت مکانات بنے ہوئے ہیں اور یہ ایک ہی طرح کے دو مکان ہے جی بلکل جوڑی ہے لیکن فیلال یہ آپ کو میں آج جو رائٹ سائیڈ والا مکان ہے جی یہ پورے تین مرلہ کا ہے اس کا وزٹ کرواؤں گا اور بتاؤں گا کہ اس کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں کیا کیا چیزیں رہتی ہیں اور یہ کتنے کا ہے تو یہ روڈ کے اس طرف ماشاءاللہ دیکھ لیں جی ادھر بھی مکانات بنے ہوئے ہیں اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو قائنلی اس کو کر لیں اور جو گھنٹی کا نشان ہے اس کو پریس کیا کریں اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ جیسے ہی میری کوئی ویڈیو اپلوڈ ہوگی سب سے پہلے آپ کو نوٹیفکشن ملے گا اور آپ اگر کام کی پرابٹی ہے آپ کو پتا ہے کہ میرے چینل پر بڑے زبردست کسی پرابٹیز ہوتی ہیں تو وہ آپ رابطہ پہلے کر سکتے ہیں مین گیٹ سین سی ورک میں جیسے داخل ہوتے ہیں چھوٹی گاڑی کا گیرچ ہے اور لیف سائیڈ پر آپ کو سیڑی ہیں اوپر سیلنگ ہے اچھا اس گھر میں تھوڑا سا کام رہتا ہے وہ اینڈ پر میں بتاؤں گا وہ کام کیا کیا ہے اور اس میں کتنا خرچہ اور ہوگا یہ لیف سائیڈ پر آپ کا واش روم ہے جی دروازے آپ دیکھنے لگے ہوئے ہیں اور یہ سیلنگ اور یہ گیرچ سے ہم آگے تو جیسے جاتے ہیں تو یہ ٹی وی لاؤنج ہے ٹی وی لاؤنج میں میڈیا وال جی انسٹالڈ ہے فلی ٹائلڈ گھا رہا ہے نیچے ٹائلے لگی ہوئی ہیں جی اچھی کلر سکیم یوز ہوئی ہے اور یہ اس کا ٹی وی لاؤنج کے سامنے ہی یہ اس کا چھوٹا سا کچھن ہے اوپن ہے اور اس کے اوپر والے کیبنٹ اور نیچے والے کیبنٹ یہ مکمل ہے کاؤنٹر ٹاپ لگا ہوا ہے اور یہ ہم جیسے گیلری میں آگے گئے تو لیف سائٹ پہ ایک کمرہ ہے چونکہ ابھی بجلی کی انسٹالیشن ہو رہی ہے تو اس لیے اس کمرے کا ویو تھوڑا سا آپ کو بلہر نظر آئے گا تو یہ روم سے آگے پھر ہم گیلریوں بڑے تو یہ دروازہ ہے جی کمرے کا ایک کمرہ یہاں پہ دیا گیا ہے اور اس کے ساتھ ہی اٹیش واش روم ہے اوپر علماری بھی دی گئی ہے سٹور بھی ہے پیچھے جو وینٹی لیچن کے لیے کھڑکی ہے یہ بڑی زبردست اس گھر کے پیچھے کوئی چیز نہیں ہے یہ خالی ہے ہے خیابان نوید میں لیکن پیچھے وہ سرکاری راستہ ہے تو یہ آپ کو وینٹی لیشن ہوا کے لیے چوبیس گھنٹے یہاں پہ بڑا زبردست ایری قسم کا آپ کو یہ گھر ہے واپس ہم آئے اس کے گیرج میں اور باہر کا سین سیڑھیوں سے اوپر جائیں گے سیڑھیوں کے اوپر بھی پتھر لگا ہوا ہے گرین آئیڈ ہے جی بلکل اور یہ سیڑھیوں کے اوپر گئے اور اوپر بھی ممٹی کے علاوہ بھی ایک کمرہ ہے جی ہاں یہ دیکھئے گا آپ یہ ہم پہنچ چکے ہیں اس کی چھت کے اوپر پردے ہوئے ہیں اس کے پورے گھر پہ اور یہ اس کی ممٹی ممٹی کورڈ ہے بلکل یہ دیکھ لیں جی اس کے علاوہ ایک کمرہ ہے اور اس کمرے میں داخل ہوتے ہیں اس گھر جو نیچے ہے جی یہ بھی اس میں ٹائل لگی ہوئی ہے اوپر سیلنگ ہے اور اس میں ساتھ ہے اس کی واش روم پیچھے ٹیرس میں بھی جائیں گے ٹیرس کی بھی جگہ ہے جی اچھا یہ گھر جو ہے خیابان نویر میں پونے تین مرلا کا ہے اس گھر میں ابھی جو کام رہتا ہے وہ الیکٹرک کی ساری وائرنگ ہے اس میں وہ LED لائٹس وغیرہ ہے ان کی فٹنگ ہونے والی ہے جو واش روم ہے ان کی اسیسریز رہتی ہے اس گھر کا جو جو پینٹ ہے جو ڈسٹیمپر ہے وائٹ واش ہے وہ رہتا ہے اور چھوٹا موٹا کوئی کام اگر کوئی ٹیچنگ والا فنشنگ والا ہے تو وہ ہے باقی یہ ساری آپ نے اس کی مجودہ صورتحال دیکھی اچھا یہ ابھی اس کی جو یہ گھر دے رہے ہیں پچپن لاک رپے کا جی ہے اس میں میکسیمم جو کام تقریباً ایسٹیمیٹ لگا لیں تو وہ آڑائی تین لاکھ کا کام رہتا ہے اور یہ اچھا ہے ایک وارے کی ڈیل ہے آپ کو پتا ہے کہ خیابان نوید میں بڑے مہنگے مہنگے گھر ہیں اور اس گھر کی لوکیشن بھی بڑی زبردست ہے مین روڈ کے اوپر ہے اور یہ بڑے کام کی پراپٹی ہے میرے چینل پر اس طرح کی اور بھی پراپٹی ہاؤس فار سیل ہاؤسن سوائٹی کا وزٹ ہے پلاٹ فار سیل ہوتے ہیں ہاؤس فار رینٹ ہوتے ہیں وہ ساری چیزیں ہیں تو سبسکرائب کیا کریں میرے چینل کو اگر آپ یہ گھر میں انٹرسٹڈ ہے اور بائی کرنا چاہتے ہیں تو میری سکرین پر فور ہی طور پر آپ رابطہ کر کے وزٹ پلان کریں اور اس کو بائی کریں ملیں کسی اور ویڈیو میں اس وقت تک دعاوں میں آپ نے مجھے یاد رکھنا ہے جاتے ہوئے ایک زوردہ نارا پاکستان زندہ بھا